ڈیل سٹوڈینٹ آئی ایم ٹی ڈی اور آپ دیکھ رہے ہیں نو پرابلم بیت ٹی ڈی سر ویٹیوب چینل اس چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ککشہ دس کی انگریجی کا لوگ سکھن سانچال نالہ مدبردیس بھوپال دوارہ جاری راستی اپلابدی سربیکشن دوہجار اکیس کا پرییکٹس پیپر سیکنڈ کا سمپون حل ہندی سہت اس ویڈیو میں تو آئیے شروع کرتے ہیں لیکن اس کے پہلے میں آپ کو ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اس کے پہلے والے پارٹ کو یعنی ایک سے لے کر کے تیس پرسنوں کا ویڈیو پہلے دیکھ لیا ہوگا اس میں پرسن کرمانک ایک سے لے کر کے تیس تک کے پرسن ہندی سہت بتائے گئے تھے اب ہم اس ویڈیو میں اک تیس سے لے کر کے ستر تک کے سبھی پرسن ہندی کے ساتھ پڑھنے والے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ رہا ہمارا وہ ہے پیپر لوگ سکھن سن چارہ نالے مت پردیس بھوپال راستی اپلاف دی سربیکشن دو ہجارے کیس پریکٹس پیپر سیکنڈ بیسائے انگریجی ککچھا دس اب ہم اسی پیپر کے کوشن نمبر تھائٹی ون سے لے کر کے سیونٹی تک کے سبھی پرسن ہندی سہت حل کرنے والے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں تو چھاتروں کوشن نمبر تھائٹی ون سے پہلے یہاں ایک اسٹوری دی گئی ہے جو پیسیج کے روپ میں ہیں اب ہم اسے پڑھتے ہیں اور اسی پیسیج کے آدھار پر دیئے گئے پسنوں کا حل کریں گے لیکن بات یہاں ہے کہ یدی میں اسے پڑھوں گا اور اس کا ہندی اردھ بتاؤں گا تو ویڈیو جیدہ لمبا ہو جائے گا اس لیے میں کیول اس اسٹوری کا کیول ہندی سارانس بتاؤں گا اور اسی سارانس کے آدھار پر آپ سبھی پیسنوں کو حل کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک بورا آدمی جو ایک سہر میں رہتا تھا بورے آدمی کو رات میں لڑکوں کو اپنے گھر کے باہر گلیوں میں سٹریٹ لائٹ کے نیچے کرکیٹ کھیلنے کی پریسانی جھیلنی پڑتی تھی ایک سام جب لڑکے بسیس روپ سے سور کر رہے تھے تو وہ سور نہیں سکا اس لیے وہ ان سے بات کرنے کے لیے باہر گیا انہوں نے سمجھایا کہ جب بھی وہ لڑکوں کو اپنا پسندیدہ کھیل کرکیٹ کھیلتے ہوئے دیکھتے یا سنتا ہے تو وہ بہت خس ہوتا ہے اس نے کہا کہ وہ رات میں سڑکوں پر کھیلنے کے لیے انہیں ہر ہفتے پچیس روپے دے گا لڑکے رومانچت تھے انہیں کچھ ایسا کرنے کے لیے بھکتان کیا جا رہا تھا جس میں انہیں مجھا آیا پہلے سفتاہ کے انت میں انہوں نے بوڑے بیکتی کے گھر پر دستک دی اور بھکتان کرنے کے لیے کہا اس نے ایسا کیا دوسرے سفتاہ جب انہوں نے بھکتان کے لیے کہا تو اس نے کہا کہ اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں اور انہیں کیبل پندرہ روپے کے ساتھ بھیج دیا لڑکی بہت نراض تھے لیکن بے اس کے بارے میں بہت کچھ نہیں جان سکتے تھے چوتھے ہفتے آدمی نے کہا کہ انہیں پچیس روپے کا بھکتان نہیں کر سکتا جیسا کہ اس نے بادا کیا تھا لیکن بینا کسی آسف حل تاکہ انہیں ہر ہفتے پانچ روپے دے گا یہ بھکتان لڑکوں کے لیے بہت کم تھا آپ امید کرتے ہیں کہ ہم سفتاہ کے ساتھوں دن کیبل پانچ روپے میں کھیلیں گے بے چلائے پھر لڑکے دور چلے گئے اور پھر کبھی سڑک پر نہیں کھیلے تو چھترو اے ہم نے اس اسٹوری کا ہندی سارانس بتایا اب ہم اسی سارانس کے آدھار پر پشنوں کو پڑھتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ رہا ہمارا کوسچن نمبر اکتیس دورنگ بچ پارٹ آف دا ڈی ڈڈ دا بوائز پلے کرکیٹ ارثات لڑکے دن کے کس بھاگ میں کرکیٹ کھیلتے تھے تو اس کا آنسر ہے ان دا نائٹ ارثات رات کے سمائے تو اس پرسن کا آنسر اوپسن نمبر ڈی یعنی ان دا نائٹ ہو جاتا ہے نیکسٹ کوسچن بھر ڈی ڈڈ دا بوائز پلے لڑکے کہاں کھیلتے تھے تو اس کے لیے ہمارا آنسر ہے ان دا سٹریٹس آؤٹسائیڈ دا اوڈ مینس ہاؤس یعنی بوڑے کے گھر کے باہر کی گلنگوں میں کھیلتے تھے تو اس کے لیے ہمارا آفسن سی صحیح ہو جاتا ہے نیکسٹ کوسچن how much money did he promise to give the boys in the beginning when he made the deal جب اس نے سودا کیا تو اس نے شروعات میں لڑکوں کو کتنے پیسے دینے کا بادہ کیا تھا تو اس کے لیے آنسر ہے 25 روپیج every week یعنی 25 روپے ہر ہفتے تو اس کے لیے آفسن اے صحیح ہو جاتا ہے نیکسٹ کوسچن what did the old man really want from the voyage بوڑھا باستوں میں لڑکوں سے کیا چاہتا تھا تو اس کے لیے ہمارا آنسر ہوگا he wanted them to stop playing cricket near his house at night یعنی وہ چاہتا تھا کہ بے رات میں اس کے گھر کے پاس کرکیٹ کھیلنا بند کر دیں تو اس کے لیے ہمارا آفسن سی صحیح ہو جاتا ہے نیکسٹ کوسچن how did the boys probably feel at the end of the story کہانی کے انت میں لڑکوں کو سائد کیسا لگا تو اس کے لیے آفسن بی یعنی angry that they were being paid less کہنے کا مطلب بے ناراض تھے کہ انہیں کم بھوکتان کیا جا رہا تھا تو اس کے لیے آفسن بھی صحیح ہے اب ہم پھر سے ایک نئے پیسیج کو پڑھتے ہیں اور اس کے آدھار پر بھی سبھی پرشنوں کی آنسر دیں گے تو اسی پرکار ہم اس کا بھی آپ کو سیدھا سارنس سنا دیتے ہیں ویڈیو لمبا ہونے کی بجائے سے تو آئیے ہم اس کا سارنس سمجھ لیتے ہیں People are amazing یعنی لوگ عدبت ہیں اور داہرن کے لیے دھرب کو لیں حال ہی میں کنڑ فلم اسنہانجلی میں مکہ ابھی نیتہ کے روپ میں اپنی شروعات کرنے والے پچیس برسی ابھی نیتہ بہرے اور گونگے دونوں ہیں دھرب کا جنب بینگلور میں بیوسائی ابھی نیتہ سریس سرما کے گھر ہوگا تھا انہوں نے ککشہ بارہ تک کی پڑھائی کی لیکن جب انہیں اپنے بیعہ کھیاتوں کا پالن کرنا مسکل ہو گیا تو انہوں نے کالیج چھوڑ دیا انہوں نے کمپیوٹر پارٹ کرم میں پرویس لیا لیکن کمپیوٹر سے سمبندت کیریئر جاری رکھنے میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں تھی ایک دن جب وہ اپنے پتا کے ساتھ ایک ڈبنگ اسٹوڈیو ڈبنگ اسٹوڈیو میں گئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ایک افنیتہ بن سکتے ہیں یدی وہ ہے کسی اور دوارہ بولے گئی سمباد کے سبدوں کے انسار اپنے ہونٹوں کو ہلانا سیکھ لیتے ہیں جسے لپ سنکنگ کہا جاتا ہے کسی نے بھی گم بھیرتا سے کارے کرنے کے ان کے ننے کو نہیں لیا پاستہوں میں سب ہی نے انہیں حدو ساہت کرنے کی کوسس کی انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ انہوں کے لئے افنیتہ بنانا سنبھاؤ تھا اور بے انہیں آسرکریتی کی چوٹ اور نراسہ سے بچانا چاہتے تھے حالانکہ دھرپ جانتا تھا کہ اس کے پاس افنیتہ کی پرتبہ ہے اس لئے انہوں نے اگلے کچھ مہینے ایک آئینے کے سامنے ابھیاز کرنے میں بتائی جب انہیں لگا کی وہ سبھاوک روپ سے لپ سنکنگ کر سکتے ہیں تو انہوں نے نرماتہ سدھا رامو سے سمپرک کیا ہینڈ سم ینگ سٹر کو دیکھتے ہوئے نرماتہ نے اسے آج مانے کا فیصلہ کیا وہ ہے دھرپ کی دوسری دوسروں کی بات سمجھنے کی چھمتا اور سمباد دینے میں اس کی سمائے کی سمجھ سے اتنے پر بھاوت ہوئے کہ انہوں نے اسے اس نحان جلی میں کسٹ کیا میں ایک مہان نائک نہیں بننا چاہتا نہیں بننا چاہتا میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری بکلانگتہ مجھے ایک بننے سے نہیں روک سکتی ہے لاکھوں بکلانگ ہوا ہیں میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جیت تب ملتی ہے جب کوئی اپنی اکچھمتہ کے لیے خود کو اور آس پاس کے سبھی لوگوں کو کوسنے کی بجائے اسے حاصل کرنے کے لیے آسواست ہوتا ہے تو چھترو اس پرکار ہم نے اس پیسیج کا ہندی اردھ سمجھا اس کا سارنس سمجھا تو اب ہم اسی سارنس کے آدھار پر اس پیسیج کے بھی سبھی پیسنوں کے اتر جان لیتے ہیں تو کوسچن ہمارا دھروب اپروشڈ پروڈیوسر صدہ رام ہو ڈیسائیڈیٹ ٹو ٹرائی ہم آؤٹ ایتھات کہنے کا مطلب ہے دھروب نے نرماتا صدہ رامون سے سمپر کیا جنہوں نے اسے آج مانے کا فیصلہ کیا اب یہ ایک سینٹنس دیا گیا ہے اس کے لیے پرشن بنتا ہے which expression can replace ٹرائی ہم آؤٹ ان دہ سینٹنس ایباب اپروکت باک میں کونسا بینجک یعنی کونسی ابھیویک تھی اسے آج مانے کو پرتی استحفت کر سکتا ہے تو اس کے لیے option صحیح ہوتا ہے give him a chance یعنی اسے موقع دیں تو اس کے لیے option d صحیح ہو جاتا ہے next question from this article can be said that dhru یعنی اس لیخ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ dhru اب dhru کیسے تھے اس کے لیے answer باز confident and determined to beat his disability ارثات اپنی بکلانگتہ کو مات دینے کے لیے آسوست اور درن تھے نیکسٹ کوششن اڈتیسوہ what is the likely impact on readers after reading the article لیخ پڑھنے کے بعد نیتاؤں پر کیا پربھاؤ پڑھنے کی سمبھاؤ نہ ہے تو اس کے لیے answer ہو جاتا ہے اڈتیس کا the blind will be encouraged to follow their dreams ارثات اندھوں کو ان کی سپنوں کا پالن کرنے کے لیے پروت صاحب کیا جائے گا نیکسٹ کوششن which of these expressions describes Dhruv's story ان میں سے کون سی افیویقت Dhruv کی کہانی کا برنن کرتی ہے تو اس کے لیے answer ہے happiness is not ready made you have to tailor it کہنے کا مطلب خوشی ready made نہیں ہے آپ کو اسے اپنے حساب سے تیار کرنا ہوگا تو اس کے لیے option ڈ سہی ہے next question Dhruv dropped out of college because Dhruv نے college چھوڑ دیا کیوں کی اب اس کے لیے answer is could not understand what the lectures we are saying کہنے کا مطلب وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کی ویا خیان کیا کہ رہی ہیں تو اس کے لیے ہمارا option ڈ صحیح ہو جاتا ہے next question people discouraged Dhruv from becoming an actor as they felt that وہ ہے لوگوں نے Dhruv کو اب نیتہ بننے سے ہاتھ و ساہت کیا کیونکہ انہیں لگا کی اب کیا لگا تو اس کے لیے انسر ہے he would fail and as a result feel bad about his disability اعت آسفل ہو جائے گا اور پرنام صروف اپنی بکلانگتہ کے بارے میں برا محسوس کرے گا next question اب ہمارے سامنے اے پوسٹر دیا گیا ہے اسی پوسٹر کے آدھار پر ہم نیچے دیئے گئے سبھی پشنوں کے اتر اسی میں سے چھانٹیں گے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں question ہے میں ہمارا آنسر صحیح اس کے لئے option ہو جاتا ہے دا کوڑار ڈانس ڈ میوجک فیسٹیوال ایج ای تھری ڈی ای وی کہنے کا مطلب کوڑار نرت اور سنگیت اتسو ایک تین دیفصیہ کارکرم ہے جو ہر سال ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ لکھا ہوگا ہے کوڑار ڈانس ڈ میوجک اور یہ تین دیفصیہ انیس بیس اور اکیس یہ تین دیفصیہ ہے اس لئے اس پرسنے کے لئے ہمارا آنسر ای اوپسن بالا صحیح ہو جاتا ہے نیکسٹ کوسچن اس کے لئے آنسر ہوتا ہے سہی ٹونٹیت فیبریری یعنی بیس بیس فروری اس کے لئے بی اوپسن صحیح ہے نیکسٹ کوسچن ہو اس گوئنگ ٹو پیلی در طولہ اندہ ساتھ بینہ ریسٹل یعنی ساتھ بینہ بادن میں طولہ کون بجانے بالا ہے تو اس کے لئے آنسر ہے مسٹر رام مسرہ جو اوپسن ای پر ہے اس لئے اوپسن صحیح ہو جاتا ہے مسٹر یعنی سری رام مسرہ نیکسٹ کوسچن دا مین پرپج آف دا نوٹس اس لئے اس لئے نوٹس کا مکھ ادیس ہے کیا ہے اس لئے نوٹس کا مکھ ادیس ایر ایر تریکٹ بیور بیور اوپسن 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 بیور اس کارکرم میں بھاگ لینے کیلئے دلس کو آکرسط کرنا اوپسن بیور اوپسن اوپسن پڑھ لیتے ہیں بیتھ ڈرائی لیپس یعنی سوکھے ہونٹ پرچڑ تھروٹ یعنی سوکھا گلہ سیاہی سے سنی ہوئی انگلیاں اور ایک طرف تھکاوٹ اور دوسری طرف امانگ کے ساتھ سوامی ناثن انتیم دن پر ایک چھا ہال سے باہر نکلی یادی سب ہی لڑکوں نے سمائے سے بیس منٹ پہلے اپنے پیپر دیئے ہوتے تو ادھک سہج محسوس کرتی برامدی میں کھڑے ہو کر پیچھے مڑا اور ہال میں دیکھا اور جب اس نے اپنے دوستوں کو ان کے اتروں کو لکھنے سوچنے یا سنسودھت کرنے میں بیست دیکھا تو تھوڑا آسحج محسوس کیا سوامی کی اچانک اکشہ ہوئی کہ وہ اتنی جلدی باہر نہ آئیں لیکن وہ ہال میں ادھک دیر تک کیسے رکھ سکتا تھا بھاسا کا پیپر پانچ بجے تک چلنے والا تھا اس نے ساڑھے چار بجے خود کو آخری سوال لکھتے ہوئے پایا تھا سیٹ کیے گئے چھے پرشنوں میں سے انہوں نے پہلے اور تیسری پرشنوں کا سنتو حجنہ کو تر دیا تھا دوسرا سند حاسپد تھا چوتھا وہ جانتا تھا اس پسٹ روپ سے غلط تھا یعنی اس پسٹ روپ سے غلط تھا بڑے آدمی اور باغ کی کہانی سے آپ کیا نیتک نسکر سے نکال لتے ہیں اب اسٹوری کیا تھی تو اس کو بھی سوائے لیتے ہیں ایک بڑا آدمی تالاف کے کنارے سے گجل رہا تھا باغ نے دوسرے کنارے سے اس کا سواغت کیا اور اسے سونے کی چوڑی بھیٹ کی بڑے نے پہلے پستاؤ کو آسویکار کر دیا لیکن جب باغ نے اس کی معصومیت اور ایمانداری کا بروت کیا اور اسے لینے پر جوڑ دیا وہ پانی کے مادہم سے چلا گیا اس سے پہلے کی وہ چوڑی کے لیے اپنا ہاتھ پکڑ پاتا وہ باغ کے اندر تھا سوامی نے کبھی نہیں سوچا تھا کی اس کہانی میں ایک نیتک ہے لیکن اب اسے لگا کی یہ پلسنے کے بعد سے ایک ہونا چاہیے کاغج نے اس کا علیک کیا انہوں نے یہ تائے کرنے میں ایک منٹ کا سوائے لیا کی کیا نیتک تھا ہمیں کبھی بھی ایک سونے کی چوڑی کو سویکار نہیں کرنا چاہیے جب اسے ایک باغ دوارہ پیس کیا جاتا ہے یا سونے کی چوڑیوں کا پیار کسی کی جان لے سکتا ہے انہوں نے بعد میں اور ادھک ترک دیکھا اور اسے لکھ دیا اس نے اس کے بعد اپنے پیپر کی جانچ کرنے کی لیکن اس سے پہلے پرسن کی کچھ پنکتیاں پڑ پاتا وہ اوب گیا تھا پھر اس نے اپنی کلم کو کام پر رکھا اور انت پنکتی کی نیچے چھوٹے ڈیس کو صدھارتے ہوئے سنکیت دیا انت میں جب تک یا ایک برستد جٹل پیٹرن نہیں بن گیا دس منٹ بیٹ چکے تھے اس نے دیکھا کہ دو یا تین لڑکے اپنے پیپر دے رہے ہیں اور باہر جا رہے ہیں اور اسے خوشی ہوئی اس نے تیجی سے اپنا کاغج موڑا اور اپنا کاغج بھی جمع کر دیا تو چھاترو اس پرکار اس سٹوری یعنی اس پیسج کا سارانس ہم نے بتا دیا ہے اب ہم اسی کی آدھار پر ان پیشن کو پڑتے ہیں تو کوششن نمبر پورٹی سکس سوامی کم آؤٹ آف دا ہال سوامی ہال سے باہر کب آئی تو اس کا آنسر ہے ایٹ چار چالیس پی ایم یعنی چار بچ کے چالیس منٹ سام کو دوسرا پیراگراف بتاتا ہے کی سوامی اب سوامی کیسے تھے اس کے لئے آف سن کہنے کا مطلب اپنے دوستوں کو ابھی بھی پیپر کا جواب دیتے دیکھ آسحج محسوس کر رہی تھے تو اس کے لئے آف سن سی حوالہ صحیح ہو جاتا ہے اب نیکس کوششن بھی بھیج آف دیج ایج پروبیبلی ای بیٹر مورل فور دا سٹوری آف دا اول مین اس میں سے کون سائد بوڑے اور باق کی کہانی کے لئے بہتر نیتک ہے تو آرہ تالیس کا انصر ہوگا دا بیج آف گری کین ریجلٹ ان ارپیر لوس لالچ کی مجدوری سے ہو سکتی ہے اپور نہیں چھتی یعنی لالچ کی مجدوری سے اپور نہیں چھتی ہو سکتی ہے تو اس کے لئے بی آف سن دا بیج آف گری کین ریجلٹ ان ارپیر لوس بی والا آف سہی ہے سوامی نے دی گئی کہانی کے لئے دوسرا نیتک چنا کیوں کی یہ ہے اب یہ کیسا تھا تو اس کے لئے ہمارا آنسر ہے باج مول ریسنل ٹو ہج مائنڈ ان کی دماغ کے لئے ادھک ترق سنگت تھا یا انہوں نے دوسرا نیتک چنا تھا تو اس کے لئے آف سن ہمارا سی سہی ہو جاتا ہے نیکٹ کوششن 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 جٹل پیٹرن بن جاتا ہے تو اس کے لئے پرشن بنتا ہے سجیسٹ دیٹھ سوامی بات اس سے پتا چلتا ہے کی سوامی اب سوامی کیسے تھے اس کے لئے آنسر بورڈ ایٹھ دیٹھ ٹائم یعنی اس سماعے اوب گئے تھے بورڈ ایٹھ دیٹھ ٹائم یعنی وہ سماعے اوب گئے تھے نیکٹ کسٹن اب پھر سے ایک پیسیج ہمارے بیچ میں آ گیا ہے اسی پرکار ہم اس کا بھی ہندی سارنس جان لیتے ہیں اور اس کے آدھار پر ہم سب ہی پیسنوں کے اتر دیں گے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں ٹاکنگ ٹو بچھیندری پال ماؤنٹ ایبریشٹ پر چڑھنے والی پہلی بھارتی محلہ بچھیندری پال کے ساتھ ایک ساکھ چھاتکار کے انس اس سے پہلے کی وہ ہمالیان ٹریورس نامک ایک نئی افیان پر نکل پڑے چار ہجار کلومیٹر کا یہ ٹریک سات مہینے تک چلے گا اور کاراکورم رینج میں سواپت ہونے سے پہلے بھوٹان، نیپال، لیہ اور سیاچین گلیسیر سے ہو کر گجرے گا ساکھ چھاتکار ساکھ چھاتکار کرتا کا پرسن اب کیا پرسن تھا آپ اپنے طریقے سے محلاؤں کے لیے ایک گہری یودھا رہی ہیں ماؤنٹ ایوریشٹ پر بجائے پرابت کرنے کی ٹھیک بات آپ نے سفلتا پوربک ایک محلہ ٹیم کو ایوریشٹ تک پہنچایا اس کے بعد انیس سو چورانوے انیس سو چورانوے میں آپ نے ہر دوار سے کلکتا تک سخت سالی گنگا میں پچیس سو کلومیٹر کے پار ایک سرب محلہ رافڈنگ افیان کا نیترت کیا اور اب یہ افیان آپ اس طرح کے کارناموں کو کرنے والی محلاؤں پر جور کیوں دیتے ہیں بچہ اندری بچہ اندری اس ریسپانس یعنی بچہ اندری کی پرتی کریا کیا پرتی کریا رہی ان کی آپ جانتے ہیں کہ جب میں نے پہلی بار ایک پیسے بار پرابتہ روحی بننے کی ایک چھا بیقت کی تھی تو میرے پریبار رستیداروں اور میرے آس پاس کے لوگوں نے ایہ آپتی جتائی تھی کہ پروتہ روحن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں محلاؤں کو بھی کبھی سوچنا چاہیے ان کے انسار محلاؤں کو ایک ماتر ایسا پیسہ اپنانا چاہیے بے کام کرنے پر جور دیں تو وہ ایک اسکول سکچک کا ہے سکچکوں کے پرتی سممان کے ساتھ میں سویکار کرتا ہوں کی چونکہ میرا ادھیاپن کرنے کا کوئی جھکاؤ نہیں تھا اس لیے مجھے کئی بادھاؤں کئی افمانوں کو پار کرنا پڑا ماؤنٹ ایوریشٹ کے سلاکھنڈوں کو پار کرنا کہیں ادھے کٹھن تھا میرے لیے اپنے گرام میڑ سماج سے باہر نکالنا اپنے آپ میں ایک لمبا سا گھرس تھا کہیں نہ کہیں اس سب نے مجھے بھارت میں محلاؤں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا یدی ہم سویم اسکچت ہیں سنسار اور گھٹناوں سے انبھگ ہیں اندوستواس میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو کس پرکار کا پرسکشن اور پری برس دے سکتے ہیں یہ اکثر کہا جاتا ہے اور میرا بھی دردوستواس ہے کہ مجبورت ماتائیں ایک مجبورت راشت کا نریطت کریں گی بہت سے لوگ اس گلت دھارنا سے گرست ہیں کہ پربطہ روحن صرف لکھ سیک کے ساتھ پہاڑوں پر چڑھنا اور اترنا ہے خیر یہ سب یہ بہت کچھ ہے کوئی بھی بیکتی جسے اس کا کچھ انبھاؤ رہا ہو وہ ہے آپ کو بتائے گا کہ اس طرح کے رومانچ کسی بیکتی کو مانسک اور سارے کے روپ سے کیسے مجبورت کرتے ہیں ٹریکنگ اور پربطہ روحن دونوں ہی مانا و دھیرج کی آدلس اور انتم پریکشہ ہے بے آپ کو سکھاتے ہیں کہ مہت پون پرستیتیوں میں پرستیتیوں سے کیسے نپٹنا ہے بے انوساسن سکھاتے ہیں اور نیترت گنوں کا پوشن کرتے ہیں برامرتہ ساحس آدم سممان اور آدم بسوات پرکست کرتے ہیں اس کے علاوہ بیفن چھتروں اور بیفن سنسکرٹیوں کے لوگوں کے سمپرک میں آنے کے علاوہ آپ چار دیواروں کے بھیتر بیٹھے لوگوں کو بیاخیان دے کا نیترت گن ساحس اور سنکٹوں سے نپٹنے کی چھمتا کیسے پیدا کرنے کی امید کرتے ہیں یہاں کیبل تب ہی ہوتا ہے جب بے چنوٹیوں اور مہتپون پرستیتیوں کا سامنا کرتے ہیں کی بے اپنے دماغ اور اپنے سریر کا ادھکتہ اپیوک کرتے ہیں تو چھتروں اس پرکار ہم نے اس انسین اس پیسیج کا ہندی ہندی انواد ہندی اثارانس سمجھا اب ہم اس کے پرشنوں کے اتر دیتے ہیں تو کوششن ہے ہمارا پہلا What is بچہ اندری's recommendation for training people to become leaders یعنی پرسکشت یعنی لوگوں پرسکشت لوگوں کو نیتہ بننے کے لیے بچہ اندری کی کیا سفارس ہے تو اس کے لیے answer ہے D option C beliefs opportunities to practice leadership skill are key to developing leaders یعنی ان کا ماننا ہے کی نیترت کوسل کا ابھیاس کرنے کے لیے اوصر بکاس سیل نیتہوں کے لیے محتفون ہے تو اس کے لیے ایک کیاون کا دی اوصر صحیح ہو جاتا ہے نیکسٹ question you have been a keen کرس کرس ڈر four four women in your own way آپ اپنے طریقے سے محلاؤں کے لیے گہری یودھا رہی ہیں اس کے لیے پرشنہ بنتا ہے بھیس آف دا فالو ونگ کنٹریبیوٹس تو میک بچھیندری پال سکین کرس ڈر یعنی سماج نمن لکھت میں سے کون بچھیندری پال کو اتسو یودھا بنانے میں یوگدان دیتا ہے تو اس کے لیے آنسر ہو جاتا ہے ای سٹرونگ بلیفز ایباوٹ دا رول آف بومن ان سوسائیٹی یعنی سماج میں محلاؤں کی بھومکا کی بارے میں درن بسواس تو ای آف سن صحیح ہو جاتا ہے نیکس کوششن ایک کوٹنگ ٹو وشیندری بھاڑ باز دا موس ڈبی گل چیلنج سی فیس ڈ تو اس کے لیے انسر ہے فری ہر سلف فروم دا ٹریڈیشنل رول آف وومن یعنی محلاؤں کی پارمپرک بھومکا سے خود کو مقت کرنا تو آف سن بی صحیح ہو جاتا ہے نیکس کوششن بچ آف دا فولو بنگ ڈج وشیندری پال کنسیڈر ای ایجین سیل درس یعنی کہنے کا مطلب ہے بچ اندری پال مجبوط مات آؤں کی نرمان کے لیے نمر خدمے سے کسی آوش مانتی ہے تو اس کے لیے آنسر ہے نولیج آف دا بلڈ دنیا کا گیان یعنی بی آف سن صحیح ہے نیکس کوششن دا انٹر بیوارس کوششن آلسو انکلوڈز ساکھ چھات کرتا ساکھ چھات کار کرتا کی پرسن میں یہ بھی سامل ہے کیا سامل ہے تو اس کے لیے آنسر ہے دا ہائی لائٹس آف بچہ اندری پالز کیریئر یعنی بچہ اندری پال کے کیریئر کی مک وسیشتہ ہیں یعنی بچہ اندری پال کے کیریئر کا ہائی لائٹ اب پھر سے ایک پوشٹر ہمارے بیچ میں اپستے تھے اب ہم اس پوشٹر کے سارنس کو سمجھیں گے اور اس کے آدھار پر پرسنوں کے اتر دیں گے تو چلیئے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں کئی اسکولوں کا دسمبر کے دوران سانسکرٹک یا اسکول دبس ہوتا ہے اس لیے ہم نے سوچا کہ یہ ایک اچھا بچار ہوگا کہ آپ سمالو تیاریوں اور سمارو ہوں کے دوران اپنے انبھاؤ کے آدھار پر ایک مجھے دار کہانی لکھیں یہ ہے ایک سچی گھٹنا نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ ہے آپ کی مور رچنا ہونی چاہیے جو تین سو پچاس سبدوں تک سیمت ہو لفاپے پر ہستے سمائے پرتیوگتہ چھے انکت کریں مہینے کے انت تک اسے نوین تم روپ سے ہمارے پاس پہنچائیں یہ اس کا ایڈریس ہے اب اس باکس کے سینٹنس کے اردھ کو سمجھ لیتی ہیں تو پہلا ہے اس میں اسکول جانے والے بچوں کے لئے سکتی یعنی سٹرکٹلی فور اسکول گوئنگ چلڈرن اسکول جانے والے بچوں کے لئے سکتی اپنا نام اسکول اور آباس یہ پتا نیکسٹ ہے گھوسڑا کی کہانی آپ کی مور رچنا پرسکار بجیتا پروسٹی گوکولم گوکولم کے اگلے انک میں دکھائی دے گی لفافے پر لاف آب وائل کونٹیسٹ سکس کا اولیخ کریں اور دا ایڈیٹرز ڈیسیجن ڈیسیجن ایج فائنل سمپادک کا نینے انتم ہوتا ہے اب اس کے آدھار پر پرسنوں کے اتر دیجئے تو who is likely to be the judge in this کانٹیسٹ اس پرتیوکتہ میں جج کون ہو سکتا ہے تو اس کا آنسر ہے پرسکار پرسکار روپ میں ہنڈیڈ روپے جیتنے کے علاوہ پرتیوکتہ کے پرناموں میں سے ایک کا برنن کرتی ہے تو اس کے لیے آنسر ہے ہمارا دا پرائیج بیننگ انٹری بل اپیر ان دا نیکسٹ اسو آف گوکلم یعنی بی آف سن اس کا صحیح ہے نیکسٹ کوششن اسٹرکٹلی فور اسکور گوئنگ چلڈرن اسکول جانے والے بچوں کے لیے سکت تھی اب اس کے لیے کوششن بنتا ہے کہ آف سین ٹین 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 آف دا پھور دا کانٹیسٹ تو اس کا اردھ ہے اپروکد باک پرتی یگتہ کے لیے آف سکتہ میں سے ایک ہونے کی سمبھاؤ نہ ہے تو آف شکتہ آف سکتہ کو ریک ریک وائر منٹ نیکسٹ کوششن گوکولم is most likely to be اس کا اردھ ہے گوکولم کی ایک پترکہ ہونے کی سب سے ادھک سمبھاؤ نہ ہے اب ایک پترکہ تو اس کو انگریجی میں کہتے ہیں اے میکجین تو انسٹ کا اے اپسن اے میکجین سہی ہے نیکسٹ کوششن which entry will not be accepted for the contest پرتی یوگتہ میں پرتی یوگتہ کے لیے کون سی پروسٹی سوئی کار نہیں کی جائے گی which entry will not be accepted سوئی کار نہیں کی جائے گی پرتی یوگتہ میں تو اس کے لیے انسر ہو جاتا ہے an entry without a declaration of originality مولک تا کی گھوشنا کے بینا ایک پروسٹی option d صحیح ہے next question which of the option is suitable to complete the sentence باق کو پورا کرنے کے لیے کون سا بیقلب ہے تو اس کے لیے آنسر ہے پہلے اس کا question پڑھ لیتے ہیں it's rude to add people whom we are not familiar with یعنی ان لوگوں کو گھور نہ اسشت تا ہے جن سے ہم پرچت نہیں ہیں اب گھور نہ کی انگری جی سٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے option سی صحیح ہے next question the man was bitten by the dog آدمی کو کتے نے کٹ لیا which of these correctly re-writes the above sentence in active voice ان میں سے کون active voice میں اپروک تو باک کو صحیح ڈھنگ سے پھر سے لکھتا ہے تو اس کے لیے the dog the man اب چونکہ active voice بنانا ہے جی پیسم میں دیا گیا ہے تو active کے لیے ہم bit بھر دیں گے next question which of the words completes the given sentence correctly کون سا سب دی گئے واق کو صحیح ڈھنگ سے پورا کرتا ہے اب واق کیا ہے this task has been equally divided between you and end یعنی یہ ہے کار یہ آپ کے اور بیچ سمان روپ سے بھاجت کیا گیا ہے یعنی آپ کے اور کس کے بیچ تو آنسر ہو جائے گا اس کے لیے می یعنی بی آپ کے اور میرے بیچ سمان روپ سے بھاجت کیا جائے گا نیکٹ کوششن بیچ آف دا پھولوانگ بارب is suitable to complete the given sentence نیمل خدمے سے کون سی کریا دی گئی باق کو پورا کرنے کے لیے اپیوکت ہے تو اس کے لیے بھین روحن باج ہی سپینٹ آور ایبری ڈی پلینگ ماروال ان دا سٹریٹ جب روحن چھوٹا بچہ تھا تو روز گھنٹوں گلی میں ماروال کھیلنے کو بتانے میں سمائے بتاتا تھا تو اس کے لیے انصر ہے ہمارا بڑ ای ای والا اوپسن صحیح ہے نیکٹ کوششن بچ آف نملکت میں کون سا بکلف نیچے دیئے گئے باک کو شروع کرنے کے لئے افیقت ہے تو اس کے لئے اوپسن ہو جاتا ہے دیسپائٹ بیئنگ یعنی بہتر ٹیم ہونے کے باوجود یعنی ہونے کے باوجود ہونے کے باوجود کے لئے دیسپائٹ بیئنگ تو بہتر ٹیم ہونے کے باوجود آسٹریلیا ونگلہ دیس کے خلاب میچ ہار گیا نیکسٹ کوششن بچ آرٹیکل بل بی سیوٹیبل تو کمپلیٹ تا فالوونگ سینٹینس نیم نے لکھے باق کو پورا کرنے کے لئے کون سا آرٹیکل اپیوکت ہوگا آئی ویل فینس دس پروڈیکٹ ان یر تو اس کے لئے آفشن میں اس پروڈیکٹ کو سال میں پورا کروں گا افصال یر تو ای ای والا آفشن ای آرٹیکل وہاں پر صحیح ہے نیچٹ کوششن بچ آف دا گیون پری پوڈیشن کمپلیٹ دا فالوونگ سینٹینس کریکٹ لی اس کے اس کا ارث ہے دیئے گئی پری پوڈیشن میں سیکھ کون سا باق نم لکھت باق کو سہی ڈھنگ سے پورا کرتا ہے دا فلان فلان ٹک ایٹ ایٹ تھائٹی ای ایم یعنی بیمان نے صبح ساڑھے آٹھ بجے اڑان بھری تو ٹک آف ہوتا ہے اس کے لیے ٹک آف میرز ہوتا ہے اڑان بھرنا تو اس کے لیے آفشن ہو جاتا ہے سی سی نمبر جی سی بالا آفشن آف صحی ہو جاتا ہے آفشن آفشن ایج کریکٹ پیس فارم آف دا سینٹنس پیلو نم نے لکھت میں سے کون سا بکلب نیچے دی گئی باق کا صحیح صحیح پیس سب روپ ہے میت س ڈج نوٹ انٹریسٹ می تو اس کے لیے آئی ایم نوٹ انٹریسٹ دی بائی دی سو ایو بیٹر سی ای ڈاکٹر آپ کی صحت دن بگڑتی جا رہی ہے اس لیے وہتر ہوگا کہ آپ ڈاکٹر سے ملیں یعنی ڈاکٹر کو دکھائیں تو اس کے لیے آفشن ہمارا صحیح ہو جاتا ہے ہیڈ یعنی ڈی آفشن صحیح ہو جاتا ہے نیکس کوششن اور اندیم کوششن بیچ آف دا فالوی بائی ڈس مینس بوت نم لکھت میں سے کس سبت کا ارث دونوں ہیں تو ٹولی ریٹ اینڈ این اینی یعنی سہن کرنا تو ٹولی ریٹ سہن کرنے کے لیے اور ایک جانور کے لیے کون سا سبت اس میں سے آتا ہے تو اس کے لیے ہو جاتا ہے ہمارا دی آف سن ویر 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 مینس ہوتا ہے اور ویر مینس ایک جانور یعنی بھالو اور سہن کرنا اس کا ارث ہے تو اس پرکار سے ہم نے کوشن نمبر بن سے تھرٹی تک کا ایک ویڈیو دیا ہے اور تھرٹی بن سے سیونٹی تک کے لیے دوسرا ویڈیو دیا گیا ہے اس کو پارٹ بن اور اس کو پارٹ ٹو کہا گیا ہے اب آپ ہمارے ویڈیو کے مادیہم سے اس پورے پیپر کو حل کہہ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں سمپون پیپر کو میں نے ہندی میں سمجھانے کی کوشش کی اب ہمارا ویڈیو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اسی طرح ہندی کے ساتھ انگریجی کو پڑھتی رہیں اب ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہن